جیسے رمضان شیف کا آخری اشرہ ہے تو اس میں تاگ راتیں ہوتی ہیں تئیس پچیس تائیس انتیس ان کی امیت ہے لیکن یہاں پر رب فرما رہا ہے کہ جو جفتیں ہیں اور تاگ ہیں ساری دس راتیں جو ہیں ان راتوں کی مقسم کھاتا ہوں اللہ اکبر یہ دس راتیں کونزی ہیں ان دس راتوں کے متعلق آتا ہے کہ یہ زلحج کی پہلی دس راتیں ہیں سورت فجر تیسویں پارے کی سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والفجر صبح کی قسم ہے یہ محرم کے پہلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے محرم کا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق لکھا کہ والفجر اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو رب قسم کھاتا ہے اس صبح کی پھر آگے بل آیال عشر اور دس راتوں کی اللہ اکبر یہ دس راتیں کونزی ہیں ان دس راتوں کے متعلق آتا ہے کہ یہ زلحج کی پہلی دس راتیں ہیں یعنی جیسے رمضان شیف کا آخری عشرہ ہے تو اس میں تاگ راتیں ہوتی ہیں تئیس پچیس تائیس انتیس ان کی امیت ہے پورے رمضان کی بھی اپنی جگہ امیت ہے لیکن تاگ راتوں کی اہم ہے لیکن یہاں پر رب فرما رہا ہے کہ جو جفتیں ہیں اور تاگ ہیں ساری دس راتیں جو ہیں ان راتوں کی مقسم کھاتا ہوں مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے شب قدر کی جو رات ہے اس کی فضیلت ہے شب پرات کی رات کی فضیلت ہے شب مراج کی رات کی فضیلت ہے شب لیلت الجائزہ کی فضیلت ہے اور نوی اور دسویں مورم کی رات کی فضیلت ہے ہے جی اسی طرح ولا یا لن عشر کہ ان دس راتوں کی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے انتہا فضیلت ہے کہ جن راتوں میں خجاجے کرام صرف اللہ کے لیے اس کی رضا کے لیے اس کے گھر کا سفر بھی کرتے ہیں خربانی کے لیے احتمام بھی کرتے ہیں منا میں بھی قیام کرتے ہیں مزلفہ میں بھی قیام کرتے ہیں بیت اللہ کا تواب بھی کرتے ہیں صفہ مروہ کی صحیح بھی کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا تقبل منا انکا تسمیل علی اب بتائیں ذرا ایک بات ہے آپ سے سوال ہے ہم کتنی عبادات کرتے ہیں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں کتنی کوششیں کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں یہ سننے والی بات ہے غور طلب بات ہے کتنی محنت کرتے ہیں تو دعا کے ٹائم میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اکثر لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں دعا تو مغز ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اللہ کے دوست ہیں لیکن جب دعا بیت اللہ بنا دیا سب کچھ عبادت کر لی حکم کی تعمیل کر لی تو کہا ربنا تقبل منا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ عبادت میری یہ کوشش جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اب نبی بھی جب دعا کریں ان کے ساتھ پاؤں کے لگنے والی جو خاک ہے اور اس خاک کے ساتھ لگنے والی جو خاک ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں تو کیا معلوم ہوا کہ دعا انبیاء کا طریقہ اور سلیقہ ہے دعا مانگنا انبیاء کا طریقہ اور سلیقہ ہے اور انبیاء جب دعا مانگتے تھے تو اللہ بھی قبول فرماتا تھا اسی طرح میں بھی حکم ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا لہٰذا اس بات کا اتمام کیا کریں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا تو پھر مجھے بھی اس کی کوئی آجت اور ضرورت نہیں ہے ہائے 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 رب کہتا ہے جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا تو پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے رب کہتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے تو میں پھر اس کو عطا فرماتا ہوں خطبہ جمعہ جو ہے ہے اور اس کا جو واز ہے یہ سننا واجب ہے بعض لوگ آتے ہی سنتیں شروع کر لیتے ہیں یا بعض لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں یا اور کچھ پڑھتے رہتے ہیں اس دوران خطبہ شروع ہوتا ہے بعض لوگ خطبہ رہتے ہیں اور آ کر سلام کر دیتے ہیں یہ سلام بھی کرنا دوران خطبہ جائز نہیں ہے